بیہار کی راجنیتی کے اگر بات آتی ہے تو راجہ سپریم لالو پرشاد یادب کی بھی بات ضرور آتی ہے نوشکار میں شویتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فیلیشن بیہار کی راجنیتی میں لالو پرشاد یادب کنام تو ضرور آتا ہے لالو پرشاد یادب نے اپنے راجنیتی دور میں ایسے ایسے کام کیے ہیں جس سے رالو پرشاد یادب کے ساتھ ساتھ بیہار بھی کافی زیادہ چرچوان میں بنا رہا ہے لالو پرشاد یادب کی سیاست بھی بہت الگ رہ رہی ہے وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سواچناپ کو لے کر جہاں ایک طرف مکہ منتر نتیش کمار بپکشوی ایک جوٹا کی محیم میں لگے ہوئے تھے مکہ منتر نتیش کمار بیہار سے باہر نکل کر الگ الگ راجیوں میں جا رہے تھے الگ الگ راجیوں کے مکہ منتریوں سے ملاقات کر رہے تھے اور بپکش کو ایک جوٹ کرنے کی محیم میں لگے ہوئے تھے وہیں دوسری طرف اس کی پہلی بیٹھک رازدھانی پٹنا میں ہوئی اس کا نیت رت بھی مکہ منتری نتیش کمار نے اٹھایا لیکن پوری محفیل جو ہے وہ لالو پرشاد یادب نے اٹھایا لالو پرشاد یادب نے جب مائک اٹھا کر بولنا شروع کیا تو اس بپکشی بیٹھک میں لالو پرشاد یادب سینٹر آف اٹریکشن رہے گئے وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ لالو پرشاد یادب آج بھی سترنج کے کہیں نہ کہیں رازہ ہی دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آر جی ڈی سپریمو لالو پرشاد یادب پورے فارم میں ہیں بپکشی ایکتہ کی محیم بھلے ہی سیم نتیش کمار نے شروع کی لیکن محفیل اٹھنے میں لالو پرشاد یادب نتیش کمار سے آگے نکلے کرنی ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد لالو اپنے پورانے انداز میں لوٹایا ہے بھاشن بیان اور کسے سے بھی ملنا جلنا سب پورانے انداز میں لالو کرنے لگے ہیں نتیش کمار کو اس سے ارشعہ ضرور ہوتی ہوگی سچ کہیں تو ایشیا سے ادھیک انہیں چونتا ہو رہی ہوگے کہ لالو اگر اسے انداز میں رہے تو گھر کے نرح پائیں گے نہ ہی وہ گھاٹ کی پٹنا میں بھی پچھڑل کی بیٹھک جب ٹل گئی تو لالو پرشاد یادب کی پہل راحل گاندھی اور کانگریس کے راستر دیکش مالیکار جن کھڑگے نے بیٹھک کی نئی تاریخ پر حاضری رہنے کا آشواسن دیا وہیں لالو کی پارٹی آر جڈی اور کانگریس کا پرانا رشتہ رہا ہے کانگریس کے نیترط والی UPS سرکار میں ریل منتری رہ چکے ہیں وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ 2015 میں بیہار ویدھان سوہ چناب 2019 کا لوگ سوہ ایلیکشن اور 20 کا ویدھان سوہ چناب لالو کی پارٹی نے کانگریس کے ساتھ رکھا خود نقصان اٹھا کر بھی آر جڈی نے کانگریس کو 2020 کے ویدھان سوہ چناب میں مہمانگی 70 سیٹے دے دی تھی آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ کانگریس کو اگر آر جڈی نے اتنی سیٹ نہیں دی ہوتی تو اسے سال بیہار میں مہاگٹ وندن کی سرکار بن جاتی بیماری بڑھاپا کا داغ لگنے کے باوزور لالو کی سیاست اور کا دوسرے بپکشنیتاؤں پر بھاری ہے یہ اس دن صاف ہو گیا جب سپریم کورٹ سے مانہانی معاملے میں سزا پرریس لگنے کے کچھ دیر کے بعد راحل گاندھی ملنے کے لیے لالو کے ٹھیک آنے پر پہنچ گئے لالو اپنی بیٹی راز صبح کی صدت سے میشہ بھارتی کے آواز پر ٹھہ رہے تھے لالو نے نہ صرف ملاقات کی بلکہ لالو نے آگرہ لالو کی آگرہ پر انہوں نے ڈینر بھی ساتھ کیا راحل کے لیے لالو نے بیہار کے چمپارن کی شیلی میں آہونا مٹن کا انتظام کیا تھا اسے لے کر سوال بھی اٹھے کہ ساون میں ہندو گھروں میں مانسہ ہار برجیت ہوتا ہے پھر بھی لالو نے مٹن کھلایا اور وہ بھی خود بنایا لالو یادب کی سکریتہ انایس نہیں ہے مہا گٹھ وندن کے ساتھ نتیش کے آتے ہی یہ تیہ ہوا تاکہ کندر کی راجنیتی کریں گے لالو کے بیٹے تجشپی یادب بیہار کی ستہ سمالیں گے اور نتیش شن بپکشی ایکتہ کی گاڑی آگے نہیں بڑھتے دیکھ اپنی چال چلنی انہوں نے دو ہزار پچیس کا بیدھان سوا چناب تجشوی کے نیترنت میں لڑنے کی بات کہہ کر اپنے لیے وقت لے لیا وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ تمیلاڈو کے سی ایم ایم کے سٹالن بھی تجشوی یادب کے سمپرک میں بنائے ہیں انہوں نے کائکرموں میں وہ شرکت کرتے ہیں یہی بجرہ ہے کہ بپکشی بیٹھک کا اپچارک نیوتا دینے کے لئے تجشوی تمیلاڈو گئے تھے لالو یادب اپنے بیٹے تجشوی یادب کو سی ایم بنانے کی ہڑ بڑی میں ہے انہیں پتا ہے کہ نتیش کے تمام فیصلوں میں ان کی بھومی کا ہے لیکن اس کا کریڈٹ تجشوی کو سیدھے سیدھے نہیں مل رہا ہے جہاں ایک طرف راہو سے لالو کی ملکات ہوئی تو وہیں دوسری طرف کہیں نہ کہیں سونیا گاندھی بھی چیئر پرشن بن کے اس پر نتیش کے لئے بیہار چھوڑنے کا مارگ رہول گاندھی کی لالو سے ملکات ہوئی ایک پد ادھیاکش کا ہو اور دوسرا پد سیوجک کا سیوجک پر نتیش کو بٹھا دیا جبکہ سونیا گاندھی چیئر پرشن بن گئے جہاں ایک طرف مکھ منتری نتیش کمار بیپکشی گٹھ بندن کو لے کر لگاتار سکریے نظر آئے ہیں یہاں تک کی پہلی بیٹھک بھی رازہانی پٹنا میں کی گئے بیپکشی ایک جتہ کی بھی مہم مکھ منتری نتیش کمار نے اٹھائی لیکن محفی لالو یادب لوٹ گئے جب لالو یادب بیپکشی اکتہ کی پہلی بیٹھک میں شامل ہوئے اور جب وہ مائک اٹھا کر بات کرنے لگے تو سب کی نگاہیں لالو پرشاد یادب کی طرف گئی اور لالو پرشاد یادب اپنے پرانے رنگ میں نظر آئے فلحاق کے لئے سب ڈیٹ میں اتنا ہی اور بھی خبروں کے لئے دیکھتے رہیں نیوز ڈالیشن